اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی انصاف بی بی فاطمہ نے ویڈیو بنائی میرا گھر کتنے خراب کیا میں نا اس کے اندر سب سے پہلی لائن اس کی تھی کہ اس کے دکھ میں دکھی ہو کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس کے دکھ میں دکھی ہو کے ہاسپٹل تلق کے چلے گئے ہے نا مطلب اس کا دکھ اتنا تھا کہ لوگ ہاسپٹل چلے گئے اس کو پورا حق تھا کہ ویڈیو پہ آ کے اپنا دکھ بتاتی اور اس کے دکھ میں لوگ دکھی ہو کے ہاسپٹل گئے لیکن جب سلمہ اپنا دکھ لے کر آئی تھی نا تو لوگوں نے بولا کہ اپنے گھر کی چیزیں اپنے گھر کے اندر سال کرو اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ چار جنے کو بٹھاؤ اپنے بڑوں کو بٹھاؤ اور اپنے گھر کے مطلبے گھر میں رکھو ٹھیک ہے ان سبھی نے بولا جو لوگ اب ایڈمیٹ ہو گئے نا ہاسپٹل چلے گئے ہے اس کے دکھ میں دکھی ہو کے یہی لوگ سلمہ کے ٹیم پہ بول رہے تھے کہ اپنے گھر کے مطلبے گھر میں رکھنا چیئے یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ اگر کہ سلمہ کو اگر گھر میں مطلبے رکھنا چیئے تھا تو یہ انصاف بیبی کو تو بھی اپنے مطلبے گھر میں رکھنا چیئے تھا یہ پھر کیوں آئی تی پہ لے کر آئی مطلب یہ لائی ہے تو لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے سلمہ نے لائی تھی تو سلمہ نے گندگی لائی واہ 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 کتنا دوگلا پناہ ہے نہیں اچھا جی تو اس نے یہ جو اس کی ویڈیو کے ٹائٹل میں سے کمیونٹیوں میں سے پروف نکال نکال کے بتائیے کہ ان لوگوں نے مطلب جس طرح سے بولا تھا یہ جو چھمیا ہے اس کی گھٹیا تھی جو بہن ہے اس نے جس طرح سے بولا تھا نا کہ ہمیں تو شادی کا پتہ ہی نہیں تھا بس رات کو ہی پتہ چلا تو اس چیز کا یہ پروف دے رہی تھی کہ ان کے ہاں سات مہینہ پہلے سے ہی یہ لوگ اس چیز کو پروف کر رہے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے انڈیریکٹلی کہ شادی ہے اور دیلبر کی شادی ہے سنیا کے ساتھ میں تو سات مہینہ پہلے سے پتہ جب تجھے چل رہا تھا تو تُنہے کوئی وہ ٹیم پہ ایکشن کیوں نہیں لی آپ لوگ اگر جا کے اس کی ویڈیو چیک کرو گے تو یہ اپنے ہزبینڈ کو فول سپورٹ کر رہی تھی اس کے ہزبینڈ کی کوئی بھی باتیں آتی تھی یہ آ جاتی تھی مو توڑ جواب دینے کے لیے لوگوں کو گندہ کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ میں جھگڑا کرنے کے لیے ارے بھائی جب تجھے سات مہینہ پہلے سے لوگ بتا رہے ہیں لوگ تجھے ہنٹ دے رہے ہیں لوگ کھلا کھلا آکے بول رہے ہیں کہ تیرا ہزبینڈ اس طرح کا ہے تو تُو تو آکے بولتی ہے میرا ہزبینڈ میرا دیوتا ہے تو اب آکے تُو یہ باتیں کیوں بتا رہی ہے کہ ان لوگ سات مہینہ پہلے سے بتا رہے تھے اور یہاں پہ اس نے خود کو ہی میں تو بولوں گی ایکسپوس کر دیئے بھائی اگر سات مہینہ پہلے سے ہی تجھے پتہ چل رہا تھا کہ تیرا ہزبینڈ اس طرح سے حرکتیں کر رہا ہے اور وہ شادی کرنے والا ہے تو تُو نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لی تُو نے کیوں نہیں روکی اور تُو بول رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی جھوڑ بولے کہ وہاں پہ رستہ لے کے کوئی گیا تھا ان لوگوں نے یہ بھی جھوڑ بولے کہ بڑے سامل تھے اچھا ان لوگوں نے سب کو جھوڑ بولے لیکن تُو کتنی سچی ہے تُو نے تو بولی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا اور اس کا نکاح ہو گیا ہے اس نے مجھے بول کے گیا مجھے یقین نہیں تھا پھر مجھے گاں والے پوچھ رہے تھے پھر اس کی ویڈیو آئی تو مجھے پتہ چلا تُو کتنی سچی ہے اپنی پچھلی ویڈیو چیک کر اور پھر یہ ویڈیو جو تُو نے بنائی ہے اس کو میچ کر تُو خود بھی ایک جھوٹی نمبر ون ثابت ہو رہی ہے پچھلی ویڈیو میں تُو نے ہی بولی تھی کہ مجھے نہیں پتہ تھا ان کے بارے میں وہ ان کو بھین بولتا تھا اور اب تُو آ کے بول رہی ہے کہ ساتھ مہنا پہلے سے ہی مجھے پتہ تھا تو تُو کتنی دوگلی اور گھٹیا عورت ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ تُو ملی ہوئی ہے دیڑی دلے سے اور دوسری بات کہ اگر یہ ایسی چھوٹے چھوٹے پروف لے کر آ رہی ہے تو اس کو تو لوگ مان جا رہے ہیں اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے پروف ہم نے سلمہ کے ویڈیو سے اس کی باتوں سے نکال کے جب کنٹرو ورسی نہیں آئی تھی اس سے پہلے ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ پٹارا جیجا کے ساتھ میں موں کالا کر کے آ چکی ہے تو لوگوں نے بولا اور سلمہ نے نا یہ سارا پروپوگنڈا کی ہے اچھا اگر ان کو ایسے کڑی سے کڑی ملا کے پروف ملتے ہیں تو ان کے پروف پروف ہے اور اگر سلمہ کے اس طرح کے ہم کڑی سے کڑی ملا کے پٹارا کے خلاف پروف بناتے ہیں دکھاتے ہیں آڈینس کو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پروپوگنڈا ہے کتنا دوگلہ پناہ ہے نہیں وائٹی پہ اور ہاں ایک بات تو میں بولنا ہی بھول گئی کہ آپ لوگ اس کیا جھوٹ ہے نا فاطمہ انصاب بیبی کا جھوٹ آپ یہیں سے پکڑ سکتے ہو کہ اس نے یہ بھی بولی ہے کہ جو سنیا نے بولی کہ بڑے بھی آئے تھے تو وہ جھوٹ بولی ہے جب میرے سسور اور ساس نہیں گئے تو اہرے گہرے نتوک اہرے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے مطلب یہ اس طرح سے جتانا چاہتی ہے کہ چوبینا بھی نہیں گئی تھی جبکہ میں نے آپ لوگوں کو پروپ بھی دے دی تھی کہ چوبینا ڈیڈی کی شادی میں گئی تھی ہے نا پروپ بھی اس کا آگ چکا ہے پھر بھی یہ کہہ رہی ہے اپنی ساس کو بچا رہی ہے کہ وہ شادی میں نہیں گئی تھی تو یہیں سے آپ لوگ دیکھ لو اگر کہ کوئی بندہ شادی میں اس کے ہزبین کی شادی میں کوئی گیا ہے اور اس چیز کے اگر یہ خلاف ہے تو یہ کبھی بھی اس کو بچائیں گی نہیں اسی طرح سے یہاں پہ یہ بچا رہی ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ملی ہوئی ہے اور چوبینا کو بچا رہی ہے تو یہاں سے یہ ایسے ہی ایکسپوس ہو جاتی ہے اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ خود کو ہی ایکسپوس کرنے کے لیے بنائی ہے کیونکہ اس کے اندر اس نے ہی بڑے پوائنٹ کی بات کیے کہ جیسے کہ لوگوں نے بولے تھے کہ ڈیڈی رو دھوکے اپنا دکھ لے کے ہمارے پاس آتا تھا تو فاطمہ نے یہ بولی کہ اس کی ماں باپ ہے کھالا ہے نانی ہے تو وہ ان کے پاس بھی تو جا سکتا تھا رو دھوکے آپ کے پاس ہی کیوں آتا تھا تو یہ ساری باتیں فاطمہ تجھے پہلے نہیں نجر آتی تھی جب اتنی تو گہرائی کی پوائنٹ کی بات ابھی کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تیرا دماغ تو صحیح صحیح چل رہا ہے ہے نا تو یہ ساری باتیں سوچ سکتی ہے تو تُنہیں پہلے کیوں نہیں سوچی تھی یہ ساری باتیں کہ رہ رہ کے میرا حسبرن وہاں پہ کیوں جاتا ہے دکھ لے کے جاتا ہے بہن سمجھ کے جاتا ہے تو بہن والی اگر بات تھی تو وہ تو نینہ کے پاس میں جاتا ہی نہیں تھا تو تیرے دماغ میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ بہن بنایا ہے تو سگی بہن کے پاس کتنا جاتا ہے بھائی جو مو بولی بہن کے پاس جا رہا ہے تو یہ سارے ڈرامے نا تیرے سافت ہوئی اپنے آپ کو نا ایکسپوس کر رہی ہے اپنے ڈرامے دکھا کے تو یہاں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ تم ملی ہوئی ہے اچھے ڈیڈی نے جو اپنے باپ کے ٹیم پہ ڈراما کیا تھا کہ بہت خرچہ ہو گیا شادی میں لاکھوں خرچہ ہو گیا بہت خرچہ ہو گیا اس کے بارے میں بھی اس نے بولی کہ کوئی خرچہ نہیں ہوا ہے بھارتوں کی جوتی آئی تھی اور پتہ نہیں سستے والے دو جوڑے تھے تو یہ ساری باتیں وہ ٹیم پہ کیوں نہیں بتائی انسا بی بھی وہ ٹیم پہ کانٹینٹ بن رہا تھا تم لوگوں کو بھی لوگ دیکھنے آ رہے تھے تم لوگ بھی ٹائٹلز ہم نے لگا رہے تھے ساسوما آ گئی وہ جو ڈراما ہوا تھا تمہارے ساسور کا اس میں تو تم لوگ نے بھی پاٹیسپیٹ کیے تھے ہمیں نہیں لے کے گئے ہمیں شادی میں نہیں شامل کیا یہ سارا کچھ بول بول کے ویڈیو بنایا جاری تھی ٹائٹلز ہم نے لگایا جاری تھی تیرا ہزبین جو جھوڑ بول بول کے ویڈیو بنا رہا تھا تو وہ ٹائم پہ کیوں نہیں بتائی کہ میرا ہزبین جھوڑ بول رہا ہے وہ ٹائم پہ تجھے بڑا اچھا لگ رہتا ہے نا کہ چلو بھائی وہ کسی بھی طرح تھے جھوڑ بول کے کانٹینٹ بنا رہا ہے جس کے جو ڈالر چھپیں گے وہ تو میں ہی کھاؤں گی ہے نا یہی سوچاتا نا تم نے اب آکے تم بڑی انصاف کی دیوی بن رہی ہو اچھا بھائی اس میں اس نے یہ بھی بتائی کہ دلبر بولتا تھا کہ اس کو ٹیومر ہے اور میں بس ٹیومر کے لیے ان کی ہیلپ کر رہا ہوں اور مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں مطلب کہ جو وائٹی پہ اتنے دن سے بات چل رہی ہے کہ چھمیا کو ٹیومر ہے ٹیومر ہے تو ڈیڈی نے فاطمہ کو بتایا تھا فاطمہ نے اپنے ایجنٹوں کو بتایا کہ اس کو ٹیومر ہے تب ہی یہ باتیں وائٹی پہ آئیے بولو نا مطلب کہ فاطمہ لوگوں سے کام کروا رہی ہے فاطمہ کے لیے لوگ یہاں پہ کام کر رہے اور کون سب سے بڑا سپورٹر بنا ہوا ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے تو دیکھ لو کس طرح سے لوگوں کے لیے کام کیا جاتا ہے فند کے لیے پیسوں کے لیے چینل چلانے کے لیے اور پھر آ جاتے ہیں دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے وائٹ سے چھمیا تجھے تو ٹیومر ہے تو تو میرے خیال سے کچھ ٹائم میں ٹپک جائیں گی پھر واپی ڈیڈی اس کے پاس آ جائیں گا یہی طرح کچھ سوچ کے فاطمہ تم نے شادی کروائی ہے کہ اس کو تو ٹیومر ہے وہ تو مر جائیں گی اور جتنی بھی کنٹرو ورثی چلیں گی اس سے بھی فائدہ پھر اس کی جو بھی پروپٹی رہیں گی اس سے بھی فائدہ اور یہ جو تمہارا چینل ہے وہ ملین میں چل جائیں گا اس سے بھی فائدہ یہ تھی اصل وجہ تمہاری ہامی بھرنے کی ڈیڈی دلے کی شادی کے لیے پتہ نہیں مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو تو اس نے خود کوئی ایکسپوز کرنے کے لیے بنائی ہے اس کی دیکھو چھمیا ہو یا انصاب بی بی فاطمہ ہو دونوں جنے کر رہے ہیں پیٹارا کو فالو کہ اس سے جیسے پیٹارا کا حضبین گھانچو ہے گاؤں جاتا ہے وہیتی اس کا رونا دونا سب نکل جاتا تھا اس کے کام روک جاتے تھے اس کو پتہ نہیں سر درد یہ بیماری وہ بیماری سب کچھ ہو جاتا تھا ویڈیو بننے لگتی تھی سیمپتیاں لینے لگتی تھی سیم ویسے ہی وہ چھمیا کے پاس رہتا ہے تو فاطمہ والا رول نبھانے لگتی ہے پیٹارا والا اور فاطمہ کے پاس آتا ہے تو چھمیا کرنے لگتی ہے میں تو مر گئی لٹ گئی مٹ گئی برباد ہو گئی مطلب دونوں جنے مل کے کر رہے ہیں پیٹارا کو ہی فالو یہی سارے ڈرامے یہ لوگ کر کے دکھا رہے ہیں جو پیٹارا نے آلریڈی کر چکی ہے رہی بات کے فاطمہ کو اس چیز کی بڑی تکلیف ہے کہ لوگ جو اس طرح تھے ٹائٹل ہم نے لگاتے ہیں کہ ہم نے کسی کا گھر نہیں خراب کیا ویڈیو میں بھی بولتے ہیں کہ ہم نے کسی کا گھر خراب نہیں کیا ہم نے تو نکاح کیا ہے ہم نے تو مطلب حق اور ایمان کی چیز کی ہے تو یہ چیزیں کر کے تم لوگ اپنے آپ کو سچا نہیں ثابت کر سکتے تم لوگ تو یہ ہو تو تم لوگ وہ ہو تو فاطمہ یہ بتانا کہ تم یہ جو ثابت کرنا چاہتی ہو کہ ان لوگوں نے تمہارا گھر خراب کیا ہے تو یہی سارا تو تم نے بھی کیا تھا تم نے جس طرح سے بولا کہ آٹھ مہینہ تلقے تم لوگوں نے ہمارے گھر میں گھر کو دو جگ بنا دیا تھا تمہارے وجہ سے ہمارے گھر میں روز جھگڑے ہوتے تھے یہی سارا کس تو آئیشہ نے بھی جیلی ہے نا جب تم نے آئیشہ کے گھر کو دو جگ بنایا تھا آئیشہ کو روز وہ مارتا تھا گالیاں دیتا تھا اس کو روز ڈیواز کی دھمکیاں دیتا تھا سیم یہی دن اس نے بھی نکالی ہے بلکہ تم تو ملی ہوئی ہے آئیشہ تو ملی ہوئی نہیں تھی ڈیڈی سے ہے نا اس کے ساتھ میں تو تم نے یہ سب ریال میں کیا تھا تم تو درامے کر رہی ہو لیکن اس نے ریال میں آئیشہ کے ساتھ کیا تھا اور جس طرح سے ابھی تم چھمیاں کو اس کی بہن کو بول رہی ہو نا کہ تم نے گھر خراب کیا ہے کسی کا اور تم آ کے یہاں پہ نیک پارسہ بی 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 بنتی ہو اسی طرح سے تُو نے بھی کسی کا گھر خراب کیا تھا اور آ کے تُو نیک پارسہ بی 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 بن گئی تھی کہ نہیں میں تو پہلی بی بی ہوں علی تو میرا بیٹا ہے آخر میں تیری سچائی آ گئی تھی نا سامنے جس دن تیری سچائی سامنے آئی تھی نا کہ تُو اس کی ماں نہیں ہے اور علی کی اور تُو ڈیڈی کی پہلی بی بی نہیں ہے وہ ہی دن میں سمجھ گئی تھی تُو ایک فراد اور گھٹیا عورت ہے اچھا فاطمہ جس طرح سے اس کو بدعوہ دے رہی تھی کہ تمہیں میری بچوں کی آہ لگیں گی تو فاطمہ تمہیں بھی کسی کی آہ لگیے تمہیں بھی کسی کے بچے کی آہ لگیے جس طرح سے تم نے کسی کو رولایا تھا اسی طرح سے تُو رو رہی ہے جس طرح سے تم نے کسی کی بدعوہ لیتی اس طرح سے اب تُو بدعوہ دے رہی ہے وہ بلتے ہیں نا اچھا کروگے اچھا ملیں گا برا کروگے برا ملیں گا ہر ایک چیچ کنا ہر ایک چیچ کا مجھے اللہ جرور چکاتا ہے اگر ہم وہ چیچ کرتے ہیں تو تو تجھے بھی مجھا آگیا ہوگا احساس ہو رہا ہوگا کہ وہ ٹیم پہ آئیشہ کے اوپر کیا بیتی تھی آئیشہ کس طرح سے روئی تھی تڑپی تھی کس طرح سے اس کے دل سے بددعا نکلی تھی جو اتنے سالوں کے بعد جا کے تجھے لگی ہے اس کو بولتے ہیں کہ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اچھا اس کو نا اس چیز سے بھی بڑی تکلیف ہے کہ ڈیڈی نے حق پورے کر کے آیا ہے بچوں کی فیز بھر کے آیا ہے سارے کوئی جو اس کے پر جمعیداریاں ہیں وہ پورے کر کے آیا ہے تو وہ چیز اس کو پسند نہیں آرہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا آس بینڈ بچوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے پاس رہتا تو جا کے یہ خوش رہتی تو تم لوگوں میں تو یہی چلتا ہے جب بھی کوثر کی بات آتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ اس کو خرچہ بھید دیا ہے اس کی دوائی لے کے دے دیئے اس کو یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے مطلب جب بھی بات آتی ہے تو بات پیسے کی آتی ہے تو جب گونچو کرتا ہے یہ سارا کوس تو وہ صحیح ہوتا ہے لیکن ڈیڈی دلے نے کیا تو وہ غلط ہو گیا یہ کیا حساب ہے ہاں گونچو بھی تو پیسہ بھید دیتا ہے نا کوثر کو اس کا حق پورا ہو جاتا ہے اسی طرح سے ڈیڈی دلے نے بھی تیری بچوں کے فیز بھر دیا تجھے جو جو چاہیے تھا لے کے خرید کے دے دیا تاریقہ ہے نا تمہارے کنجر برادری میں تو کیوں رونا دونا کر رہی ہو کیوں سیمپتی لے رہی ہو یہی والے حق تو کوثر کے بھی پورے ہو رہے ہیں یہی حق تمہارے بھی پورے ہو رہے ہیں کوثر کے لیے سیمپتی نہیں اور تمہارے لیے سیمپتی ہے تو پھر بہت دوگلہ پنا ہے آخر کر دل کی بھڑا سسکی نکلی اس بات سے کہ تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تم لوگ مونیٹائزیشن بن کر دو تم لوگ کیوں چینل چلا رہے ہو دلبر کو تو بچے پالنے ہیں لیکن تم لوگوں کو کیا چیز کی ضرورت ہے تم لوگ تو بہت پیسے والے ہو یہاں پہ اس نے آخر کار دلبر کی سائٹ لی اور ان کو اس چیز کا تانہ دی کہ تم لوگ وائٹی سے پیسے کمارے ہو اور میرے چینل سے بڑی جلن ہے میری ویوز سے بڑی جلن ہے یہ سارا کچھ بھی اس نے جتا ہی تو یہاں پہ صاف نجر آ رہا ہے جتنا بھی ڈراما ہو رہا ہے سب کے سب چینل کے لیے ہو رہے ہیں ان کو کم ویوز آتے ہیں اس کو زیادہ آتے ہیں اس کو کم آتے ہیں اس کو زیادہ آتے ہیں یہ ساری بڑات نکل رہی ہیں کہ تم لوگ تو لائیوے بھی کر رہے ہو تم لوگ تو ویڈیو بھی ڈال رہے ہو تم لوگ رونا دونا کر رہے ہو ویوز لے رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو ارے بھائی تمہارا مطلع تو تمہارا ہزبین تھا تم تو اڑ کے ڈیر ایک ویوز پہ آ گئی ہیں ہی تے پتہ چل گیا کہ تم کر کے آ رہی ہو ویوز کے چکر میں اپنی اوقات دکھا رہی ہو سمجھائی اور آڈینس کو بے وقوب بنانا بند کر چلو بھائی گھوم پھر کے آ گئی بات فنڈنگ کے اوپر تین آجار روپے بچوں کی شاپنگ کروں گی میں نے میری دوا نہیں لی ہوں اگر میں دوا لوں گی تو پیسے ختم ہو جائیں گے تو پیسے نہیں ہیں بابر کو بولا کہ تم راشن بھرا لو میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں بعد میں دے دوں گا اس نے مطلب پیسہ نہیں دیکھے گیا یہ ساری باتیں اتنے کر دی ہو گیا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا انساب بی بی اب آ جائیں گی فنڈنگ اس چیز کے اوپر ہے نا یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں جاؤں اور روں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے مجھے دیکھے نہیں گیا ہے جھوڑ بول رہا ہے تاکہ لوگ تمہیں فنڈنگ کریں یہی مقصد تھا نا یہ ویڈیو بنانے کا پورا ہو گیا دیکھ لیا آپ لوگوں نے یہ ڈرامے ہوتے ان کے باقی اس بات کے اوپر جو یہ انساب بی بی نے ڈائلوگ ماری ہے نا کہ تم نے اجازت دے دی اب رونا پیٹنا کیوں تو وہ میری جان تھا تو میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی وہ جو نشہ کر کے نہ سیڑی دیکھتا تھا تو میں بلکل بھی اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی تو مطلب کہ جتار یہ بھائی کہ میں بہت پیار کرتی تھی اس سے تو میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی تو پھر اب سچ میں رونا پیٹنا کیوں تو تو اتنا پیار کرتی تھی کہ تنہیں شادی کی اجازت دے دی تو اب وہ پیار ختم ہو گیا تجھے نہیں پتہ تھا کہ شادی ہو جانے کے بعد میں وہ پیار ختم ہو جائیں گا اس سے بیٹھا رہ کے اجازت ہی نہ دوں اجازت پیار بہت تھا تو دے دی یہ کوئی بات ہے بہت پیار تھا تو تم نے شادی کی اجازت دے دی اور اب بیٹھ کے اس کو گندہ کر رہی ہو اب پیار کہاں چلا گیا ارے کتنا جھوٹ بولیں گے تم لوگ کتنے ڈرامے بعد لوگ باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بچوں کو لے کے سمپتی کاٹی لوگ کس طرح سے کھیلتے ہیں پیٹارہ بھی بتاتی تھی کہ دیکھو آیات اپنے پاپا کے کپڑے لے 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 کے گھوم رہی ہے اپنے پاپا کو یاد کر کے رو رہی ہے اس طرح سے اس نے بھی اس کے ہی ویڈیو سے ایک پاٹ چورائی اور بولی کہ وہ چاوی لے کے گھوم رہی تھی میرے پاپا میرے پاپا کر کے رو رہی تھی مطلب کہ پورا پورا کانٹینٹ چوری ہو رہا ہے ارے انصاب بی بھی ڈرامہ کرنا ہی ہے تو کچھ نیا ہی کر لیتی پورا پورا کانٹینٹ چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی دیکھ تیرا ساری پول پٹیاں کھل رہی ہے نا پھر ابھی تم میرے افیر نکالو ابھی تم میرے افیر نکالو کا کیا مطلب ہوا ابھی تلقے تو ایسی کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے جس میں تمہارے افیر کی بات کی ہو چھمیا نے یا اس کی بہن نے یا ڈیڈی نے یا تم پہلے ہی اپنے موں سے قبول کر رہی ہو تاکہ سامنے علی کو جھوٹا ثابت کر سکو آئیشہ کا بھی افیر ہی تھا نا تبھی تو اس کو ڈیڈی نے چھوڑا تھا تمہارا بھی افیر تبھی ڈیڈی تم کو چھوڑ رہا ہے یا آئیشہ والا جھوٹا یا تمہارا والا سچ ہے جس طرح سے تم نے بولا ہے نا کہ میں روز قیامت آپ لوگوں سے حساب لوں گی کہ آئیشہ کا حساب تو ابھی ہی ہو گیا دیکھ لو اور جس طرح سے یہ جو تم باتیں کر رہی ہو نا یہ ساری باتیں تو آئیشہ کے اوپر بھی لاغو ہوتی تھی جب اس کے ساتھ میں جلوم ہو رہا تھا تو وہ تو بچلن تھی وہ گندی تھی اس کا افیر تھا وہ بھاگ گئی تھی اب یہ ساری باتیں تمہارے اوپر ہو رہی ہے تو تم کو سمپتی چاہیے بڑا دوگلہ پناہیے لیکن یہاں کہا دیکھو اللہ یہاں دکھاتا ہے جو جو لوگوں نے آئیشہ کے ساتھ کیے تھے نا آج وہ سارا کچھ اس انصاب بی بی کے ساتھ ہو رہے اور اس کو بولتے ہیں اوپر والے کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں آپ کی یہ جو افیر کی بات بولی ہے نا تو آئیں گی یہ بھی کنٹروورسی آئیں گی ٹینشن مطلب آپ لوگ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا بینہ کنٹروورسی کے ان کے پاس میں ٹائلنٹ کیا ہے کس چیز سے بھی اس کھائیں گے تو کنٹروورسی آئیں گی اور آپ لوگ دیکھنا کہ کس طرح سے اس کا افیر بھی سامنے آئیں گا اس کا گندی جو ایمیج ہے نا وہ بھی سامنے آئیں گی اور پھر یہ بولیں گی کہ میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں نا میں نے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ کیریکٹر لیس عورت ہے اور کس طرح سے کتنے لوگوں سے باتیں کر کے اور کس طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ میں گندہ مطلب رشتہ رکھ کے ان کو ٹھکتی ہے اور یہ ساری باتیں آپ لوگ دیکھنا اس کے ہی اپنوں نے نہ لے کر آئے سچائی تو بولنا اور یہ باتیں آپ لوگ یاد رکھنا ہے یہ ساری باتیں میں نے پہلے ہی بتا چکی ہوں جو اب جا کے آگے وائٹی پہ آئیں گی اس نے یہ بات بھی بولی نا کہ ڈیڈی چاہتا ہے کہ میں کوئی بات کروں اور وہ مجھے ڈیواز دے دے مجھے چھوڑ دے یہی ساری باتیں جب میں کر رہی تھی میں بتا رہی تھی کہ ڈیڈی موقع ڈھونڈ رہا ہے اس کو ڈیواز دینے کا تو ڈیڈی نے آکے بولا تھا میں کیوں ڈیواز دوں گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس نے بھی آکے بولا تھا ہم کیوں ایک دوترے کو چھوڑیں گے ہم لوگوں کے اندر بہت محبت ہے اب آکے خود بتا رہی ہے کہ ڈیڈی چاہتا ہے کہ موقع ملے اور ان کا ڈیواز ہو اور ڈیواز ویواز کچھ نہیں ہوگا چینل کے کتنے بھوکے لو گئے لوگ تو چلے بھائی اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس